اور ظہر ہے کہ اللہ جب ایک دفعہ محبت اپنی عطا کر دیتا ہے پھر اللہ وہاں سے ہٹتا نہیں ہے کیونکہ اللہ ایسا محبوب ہے جب ایک دفعہ مل جاتا ہے پھر خفا نہیں ہوتا ناراض نہیں ہوتا کیونکہ دنیا کے اندر تو اس لیے ہم ناراض ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہ وہ کیا کرے گا فیوچر کا پتہ نہیں اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے خوش ہوتا ہے اللہ کو تو اس کے حال ماضی استقبال کا سب پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی جب اس سے محبت کرنے لگتا ہے اپنی محبت کی چاشری کو دے دیتا ہے تو پھر اس چاشری کو واپس نہیں لیتا اس سے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی زور لگا کے اللہ کو راضی کرلو ایک دفعہ اللہ کی محبت مانگ لو اللہ کی ایک دفعہ ہو جاؤ جب ایک دفعہ اللہ ہو گیا تمہارا اب اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے وہ دنیا کے محبوب ہوتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اس کے حال ماضی مستقبال کا پتہ نہیں کہ کل کو کیا کرے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہوتا تو پھر نراض نہیں ہوتا دیکھو تو معلوم یوں کہ یہ تو گوئے انسان لیمٹ میں رہ کے تکبیلی امور کو کر کے جب آخر کو توجہ کرتا ہے تو نتیجہ کیے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کو جنت کا مزہ آتا فرما دیتے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی اشارت فرما دیا والآخر تو خیرو و آپ کا آخر نافع اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور ظاہر کہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز چاہتا ہے ٹیمپریری چیز نہیں چاہتا لہذا کراہ کا مکان انسان جب لیتا ہے اس کا دل اسی میں لگا رہتا ہے کہ یار اپنا مکان ہو جائے ذاتی مکان ہو جائے لیکن ایک منٹ کے لئے کہ سوچیں کراہ کے مکان ذاتی مکان میں فرق کیا ہے ہو سکتا کراہ کا مکان پانچ کمرے کا ہو خوبصورت ہو ہر طرح ہوادار ہو کشادہ ہو مہینے کے تین ہزار ڈالر آپ نے خرچ اس کا کراہ دے دیا اور آپ بیل کو تھاٹ سے اس کی توڑ فور ساری اس کی جو ہے جیسپونسبلیٹی سب مالک کے ذمہ ہیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں پانی بند ہوا مالک کو فون کر دیتی سوپرکو کال کی بھئی دیکھو بھئی ہیٹنگ سہی نہیں بھئی دیکھو بھئی آپ کا کوئی خرچہ ہے سب اس کے ذمہ ہیں آپ نے تین ہزار ڈالر مینے کے دی اس کے بعد آپ فارے ہیں یہ کرائے کا مکان آپ نے ذاتی مکان خریدہ زور لگا کے بڑی مشکل دو کمرے کا مکان ملا کہ یار اس سے زیادہ لونی اپروو نہیں ہوا دو کمرے کا مکان اپروو ہوا ہے چار چار بچے ایک کمرے میں پانچ کمرے کے گھر میں ہر بچے کا اپنا کمرہ ٹھیک اب ذاتی مکان لے لی اب تو ذاتی مکان کا خرچہ نہیں اس کا بھی آپ مورگیج دے رہے ہیں اب ایک آدمی کے آپ پہلے قرائے دار تھے اب ایک ہے کمپنی کے قرائے دار بن گئے بینک کی قرائے دار بن گئے بینک مالک ہے آپ کے نام دے کے بینک نے گنڈی پکڑ لی کہ نہیں بھی ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے لو جی آپ ہر مہینے اس کو جب مورگیج دے رہے ہیں گویا کہ آپ قرائے بھی دے رہے ہیں تو دونوں مکانوں فرق کیا ہوا پہلے آپ زیادہ تھاٹ سے تھے اب صرف ایک تصور ہے ذاتی مکان کا کہ ہمارا اپنا ہے بھئی ہمیں کوئی نکالے گا نہیں بھئی ٹیمپریری نہیں ہے بھئی مستقل ہے بھئی ایک تصور یہ نا ایک تصور لے کر آپ ایک ذاتی چھوٹے مکان میں خوش ہیں پانچ کمرے کے قرائے کے مکان میں خوش نہیں ہیں یہ انسان کی نیچر ہے انسان کی نیچر ہے حالانکہ اگر وہ اقل من سوچے تو قرائے کا مکان بہتر ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں لی سائن کی اپنا قرائے بھی دیا اور یہ چلتے جاتے جا رہے ہیں بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تب ہی اس آیت کے اندر حقیق بیان کی یہ دنیا جس سے تم دل نگاتے ہو یہ فانی ہے ٹیمپریری ہے جب چاہے یہاں سے اٹھا دیے جاؤ گے دنیا چھن جائے گی یا تم چھن جاؤ گے ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے اور پھر ناقص ہے ناقص ہے کمزور ہے آخرت کے مقابلے میں آدمی سوچتا ہے نہیں یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہاں تو دل کان لگائیں فرمایا کہ والا آخرت و خیروں آخرت میں دل لگاؤ کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ہم نے کہا ہاں بھئی یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے جیسے ذاتی مکان کے تصور میں انسان خوش ہوتا ہے کوئی نکالے گا نہیں تو وہ ہمیشہ کی جنت ہے جب اس میں داخل ہوئے کوئی نکالے گئے نہیں اور پھر نافع خیر ہے فرمایا نفع ہی نفع ہے وہ خیر ہی خیر ہے اس کی ہر نعمت کے اندر لذہت ہے لذہت ہے وہاں تم پر کوئی رسپونسیبیلیٹی نہیں دنیا کے اندر تم پر رسپونسیبیلیٹیاں ذمہ داریاں ہیں لیکن آخرت میں کوئی ذمہ داری نہیں نتیجہ یہ کہ انسان متوجہ ہوتا ہے کہ نیار آخرت کی تیاری کرو آخرت کی جنت حاصل کرو آخرت کا گھر حاصل کرو دنیا کے گھر عارضی جتنے مل گئے مل گئے لیکن آخرت کی خرجیں غافل نہیں ہونا